تو دوست اگر کمپنی آپ کو ڈھمکی دے رہی ہے کہ وہ بھی کیس میں بتا دوں کہ سپوز کوئی آپ نے ای بی سی کمپنی جوائن کری پندرہ دن پہلے اور اس کے بعد آپ جوب دیکھتے رہ گئے اور آپ کو کہیں اور جوب مل گئی تو آپ نے کیا کیا کہ جو کرنٹ کمپنی تھی یعنی کی پریویس کمپنی تھی آپ کی آپ نے وہ امیڈیٹ بیسس پہ جوائن کر کے چھوڑ دیا اور آپ نے نیکس کمپنی کو جوائن کر لیا اب وہاں کی جو اچارٹیم ہوتی ہے وہ آپ کو ریچ آؤٹ کرتی ہے وہ بولتی ہے کہ نہیں اگر آپ واپس سے جوائن نہیں کرو گے تو ہم لیگل ایکسن لے لیں گے کیس کر دیں گے ای ف آئی ار آپ کے نام سے کر دیں گے تو اس میں بہت سے کنڈیٹ یا بہت سے امپلائیٹ ڈر جاتے ہیں کہ ایسا تمہیں یہ کی لیگل ایکسن لے لوں تو دوست میں آپ کو بتا دوں وہ صرف لیگل ایکسن ای ف آئی ار یا کیس اسی کنڈیسن میں کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی بھی طریقے کے بانڈ یا آگریمنٹ پر سائن کیا ہوگا ہے کمپنی کے ساتھ میں کیونکہ جب آپ جوائن کر رہے ہو تو جب آپ کو آفر لیٹر ریلیز ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے پیجز ہوتے ہیں چار پانچ ساتھ پیجز ہوتے ہیں اگر آپ نے وہ کیئر فلی نہیں پڑا تو میں آپ کو سیجس کروں گا کہ آپ کسی بھی کمپنی کا آفر لیٹر اگر اکسیپٹ کر رہا ہو تو اس کو پہلے پروپر پڑھو اس میں کیا کیا چیزیں دی ہوئی ہیں کیونکہ جب آپ کو جاوب مل رہی ہوتی تو آپ کے اندر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور آپ کو ہائی پیکس پر مل رہا ہوتا تو آپ بہت زیادہ اس کے لیے اندر سے ایک پراؤڈ فیل کرتے ہو کہ ہاں مجھے وہاں جاوب مل گئے اور آپ اس آفر لیٹر کو پاپرلی نہیں پڑھتے ہو یا اس جوائننگ لیٹر کو پاپلی نہیں پڑھتے ہو آپ اس پہ سائن کر کے ان کو ہینڈ آور کر دے تو تو میرے کہنے کا یہاں پہ یہ مطلب ہے آپ دس منٹر لو پندہ منٹر لو ایک گھنٹے لو لیکن آفر لیٹر پروپر پڑھو اس میں کیا کیا کمپنی کی رولز ہیں کیا پالسیز ہیں ٹائم اینڈ کنڈیسن سارا کچھ ایک طرف سے پڑھو اس پہ ایکسیپٹنس دو آپ میل پہ یا پھر سائن کر کے تو اس کیس میں کہا ہوتا ہے کہ جب جوائننگ کے ٹائم پہ آپ نے باؤنڈ اگریمنٹ پہ اگر سائن کیا ہوا ہوتا ہے تو کمپنی آپ کے اوپر لیگل ایکسن لے سکتی ہے بڑھ اس کا بھی ایک دوسرا طریقہ ہوتا اگر کمپنی کو آپ پھر بھی چھوڑنا چاہتے ہو باؤنڈ اگریمنٹ کے بعد بھی تو کمپنی ایک اماؤنڈ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ پچاس جارے ایک لگ دو لگ چار لگ وہ ایک اماؤنڈ ڈیسائیڈ کرتی کہ اگر آپ کمپنی کو دو لگ پیڈ کرتو یا دو لگ کمپنی کو آپ دے دو تو آپ کا باؤنڈ یا آگریمنٹ ریلیز ہو جائے گا پھر آپ کے اوپر کوئی باؤنڈ آگریمنٹ نہیں رہے گا بٹ اس کے علاوہ اگر آپ نے کمپنی میں کسی بھی طریقے کا باؤنڈ آگریمنٹ اگر سائن نہیں کیا تو کمپنی کتنا بھی لیگل کتنا بھی بولے کتنا بھی در آئے کتنا بھی دھمکا تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ امپلائر ان امپلائر دونوں فری ہوتے ہیں امپلائر جب چاہے آپ کو ترمنیٹ کر سکتا ہے آپ کے پہلے اور امپلائر جب چاہے تب کمپنی چھوڑ سکتا ہے تو ایسا کہیں بھی کرنی سے نیا رول میں نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جب وہ ڈر آتے دھمکاتے صرف اس وقت سکتا ہے کہ آپ ڈر کے واپس آکے جوائن کر لو یا آپ اسی کو continue کر لو تو بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کیونکہ ایک کنڈیڈیٹ سلیک کرنا ان کے لیے بہت زیادہ difficult task ہوتا اور ان کے اوپر کنڈیڈیٹ ہائر کرنے کا pressure ہوتا ہے چارٹیم کے اوپر تو اگر آپ نے کسی بھی طریقے کا agreement پر سائن نہیں کیا تو کمپنیاں پر کوئی بھی لیگل ایکشن نہیں لے سکتی ہے کچھ بھی باقی آپ میل بغیر اپنا دیکھ لو یہ کمپنی نے کہیاں ساتھ دیا تو نہیں ایک سال دو سال چار سال آپ کو رکھنا پڑے گا کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے کمپنی میں رکھنے کی اس کے علاوہ اگر یہ کنڈیشن نہیں ہے تو آپ کوئی سی بھی کمپنی کبھی بھی چھوڑ سکتے ہو باقی اگر آپ ہارڈوئر نیٹورکنگ میں جوب سلسکن نیچے میں نے پچاس ساٹھ کسن دیئے ہوا ہے لنک میں آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہو جب کی جو آپ کو 90-95% انٹروی میں ملنے والے ہیں باقی میرا بیش ریجو میں کھڑا ہوا آپ چھوڑ بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہو اگر آپ کو میں نے پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو اسکرین پر میرا نمبر آ رہا ہوا گا آپ مجھے اس پر واتش اپ کر سکتے ہو میں آپ کو وہاں پر ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گا بٹ وہاں پر وہ پیٹ چارجز کال ہوتی ہے اگر آپ کو پہلے پی کرنا پھر ہے اس کے بعد ہم وہاں پہ کال پہ کنیک کر سکتے ہیں تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک سیکھنے چلو سبسکرائب جلو کریں میرا نام شبہ میں ملتا ہوں اپنے ایک ویڈیو میں اگر آپ ایک گریٹ مومنٹ اور لائک سیکھنے سبسکرائب سبسکرائب سبسکرائب